ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل رائے نواز بزنس ٹاک اسلام علیکم ویویز کے حال ہیں جی ٹھیک ٹاک کے امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں آپ کا دوست رائے نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں انزیڈ بزنس ٹاک اور فیس بک پیج تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج کافی دوستوں کی روپیسٹ پہ میں نے بلوگ آج کا کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نا اچھے اچھی فارمولیشن تھوڑی سی کاؤسٹری جیسے میں نے تین سے چار قسم کی فارمولیشن لگا چکا ہوں ٹھیک ہے مثلا کہ آپ کو بنائل کی بھی دیئی ہے سوپر امیلشن کی دیئی ہے ساتھ اکانومی ڈسٹمبر کی دیئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اچھی ویڈر شیڈ کی نارمل ویڈر شیڈ کی مکمل مثلا کہ جتنی بھی فارمولیشن ہوتے ہیں انجسٹری لیول کی ساری میں نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی کوئی ہمارے منفیچرنگ دوست ہیں کچھ نئے لوگ جو ابھی ابھی کام کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے مارکیٹ میں جیسے ہمارے ایک یوٹیوبر اور جو شاید حسین جو یا صاحب ہیں انہوں نے کافی لوگوں کو ہماری جیسے گرین برڈ والی پٹی ہے جیسے یہ ملتان کا ایریا ہو گیا خاص طور یہ سیوال ملتان لاور کا یہ جو نیدر ایریے ہیں جو ہمارے جیسے لوکل ایریے ہیں جن لوگوں کو یہ کام کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کام اس طرح کر سکتے جی اس طرح کر سکتے تو بات یہ ہے کہ آپ کا رائٹ بنتا ہے جی آپ کام کسی کو سجیسٹ کریں اس کو یہ نہ نہ کریں کہ آپ اپنی مشین کے چکر میں ان سے پیسے لوٹ لیں بعد میں ان کو آپ ایک فارمولیشن دے دیں جی سٹارج پہ یہ آپ گتے والا بنائیں جی کہ آج آپ فلانہ کریں جی آپ ڈمکانہ کریں اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ آپ کسی بھی بھائی کو کچھ چیز بتا رہی ہوتے تو آپ کا اور آپ کی ذمہ واری بنتی ہے کہ مکمل اس کو اچھی طرح گھائیڈ بھی کریں بھائی جن یہ ہم کمرشل لیول پہ آپ کو کام کروا رہے ہیں آپ اس میں آگے جائیں گے تو آپ کے انویسمنٹ بھی بڑی ہوگی اور آپ کو اچھا کام بھی کریں گے تو دیکھیں جس سٹارچ والا کو مال ایسی کوئی آپ کی بنیادی چیز تو ہے نہیں جس پہ آپ نے ساری زندگی بیس اسی پہ رہنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ سٹارچ والے مال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گھڑکا بنایا ہے یا کالی ڈرمی بنائی ہے آپ نے بیس ڈرمیوں بھیج دیں ہیں اور ایک مہینے بعد پندرہ دن کے بعد وہ خراب ہو جاتی وہاں سے آپ کو پندرہ سے پانچ بھی اٹھانی پڑے گی آپ کی پرافٹ جو فارغ ہو جائے گی آپ کو پرافٹ ریشو زیرو ہو جائے گی اور آپ کا اکسرا لوس ہی ہوگا اس میں کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو میرا بلوگ بنانے کا یہی مقصد ہے کافی دوستوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی کم ریڈ میں بتائیں جیسے ہم نے کالی ڈرمی یا کوئی چھوٹا موٹا آپ نے کرنا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں جو میں آج فارمولیشن بتاؤں گا یہ اس کی جو شرل لائف ہوگی نا بھائی وجہ وہ اٹھائی سے تین منت ہوگی اس سے اوپر نہیں چلے گی ٹھیک ہے اور جو اس کو ہم ریڈ کوسٹ کریں گے ریڈ کوسٹ کرنے کا آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم نے بائیس کے جوالی ڈرمی اس میں بنائیں گے تو آپ کے قریبن لگ بگ کچھ پانچ سو پانچ سو کے قریب ہوگی جب آپ اس میں گھٹکہ بنائیں گے ڈائی سو تین سو کے درمیان ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ گھٹکے میں بھی آڈ کر سکتے جیسے کالی ڈرمی اس میں بھی یہی چلا سکتے ہیں تو اس میں دون یا تین چیزیں جو بنیادی ہوتی ہیں وہ اس میں مکمل ہوں گی جیسے کہ ہاتھ میں مال نہیں آئے گا اور اس کے اوپر آپ کا مال پانی بھی نہیں چھوڑے گا بدبو بھی نہیں کرے گا تو جیسٹ اس میں ہے کچھ بھی نہیں ہم نے تھوڑا سا بس کیمیکل اس کو لگانا اور ساتھ ہم نے صرف بریٹی اور پی بی ایڈ کرنا ہے کیونکہ کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کے روکویسٹ پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی براہ میں ویڈیو بنا نہیں رہا تھا میں نے کم از کم فائن ویڈیو لگائی نہیں ہے جیسے اچھی اچھی کوالٹی کو ہمارا کام ہوتا ہے ہم یہ بناتے نہیں ہیں ادھروائی دوستوں نے کافی روکویسٹ کی کہ ہمیں فارمولیشنز آئیے تھوڑی سی لوگ کاؤسٹ پہ کیونکہ ہم اس کاؤسٹ میں نہیں جا سکتے سات سو منٹ رمی بنائے تو ہم سیل کیا کریں گے مارکن میں اتنے میں اتنے میں تو بیجن میں آپ کی روکویسٹ پہ یہ بنا رہا ہوں تو میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اچھا کام کرنا ہے اسی چینل پہ جیسے میں نے جو میرے مکمل بیورز ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے سنتے ہیں جو مجھے فالو کر رہے ہیں ان بھائیوں کو پتا ہوگا کہ میری فارمولیشن کس طرح کی ہوتی ہیں انڈسٹری لیویل کا میں کس طرح کا کام کرتا ہوں کیونکہ ہمارا شعبہ جو ہے کمسٹ کا تو ہم نے تو کمسٹ لیویل کا ہی کام کرنا ہوتا ہو رہا ہے میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو چھوٹی ہم نے کیمیکل بیچ رہا ہے ہم نے آپ کو صرف ایک گائیڈ کرنا ہے جو بندہ ایک مسٹیک ہوا ہے وہاں اس کو غلط فارمولیشن ہے اس کے پاس اس کو پریشانی ہے تو وہ ہے ابھی میں نے یوٹیوب پہ کیونکہ میں بھی یوٹیوب پہ ہی رہتا ہوں زارہ دن تو میں چک کر رہا تھا کہ کافی دوستوں نے نا فارمولیشن میں لگایا تھا یہ سابن کے چکیاں ڈال دیں جی فلانا کر دیں یہ یہ کر دیں بیسک چیز بتایا کریں جب آپ سابن لگوا رہے ہیں ان کو لیسا پول پہ لے آئیں وہ بھی سرف یونک ہے اس سے سرف یونک ہے سٹھتے بان رہا ہے سابن بھی سرف یونک ہے سٹھتے بان رہا ہے آپ کیوں نہیں اس پہ لے کے آئے خدارہ جو لوگ یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے کام کرتے ہیں ہم تھی وہ لازمین کیونکہ بندہ دیکھ لیا کریں آپ یوٹیوب پہ کوئی آپ کو اچھی سجسٹ دے رہا ہے اچھی چیز بتا رہا ہے اس نے آپ کو کوئی کنٹیکٹ بھی دیا ہوا ہے آپ سے کوئی آپ کا کوئی سوال کا کوئی جواب کوئی اس طرح کا معاملہ جیسے میں نے ورڈ سپ پہ کا نمبر بھی شو گیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھائی کو کسی بھی چیز کا مسئلہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو چلتے ہیں ہم جو آج انشاءاللہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس کی طرف کیونکہ کافی دوستوں کی رویس پہ میں نے بنائی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ آج کل جو ہے نا کیمیکل رواز ہو رہے ہیں کچھ رواز ہو گئے ہیں کچھ ہونے والے جیسے ماری چینہ رہی ہیں ساتھ ساتھ تو آپ کوشش کریں بھی اس وقت مارجن مارکٹ سے نہیں ابھی تک کام ہوئے کیونکہ آپ کوشش کریں کہ کوالٹی بہتر کریں کوالٹی مینٹین کریں کہ کوئی دو اچھے لوگ کام کرنے والے ان کو بھی نتانگ کریں کیونکہ میں نے ابھی فارمولیشن دی میں یہ گھٹکے اور کالے ڈرمی کے لیے دے رہا ہوں کہ جو مارکٹ میں ہلکا مال بیچ رہے ہوتے ہیں پانچ سو سات سو روپے کی ڈرمی دکان دار کو دینی ہوتی ہے میں میں آپ کو فارمولیشن کر کے دے رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تو چلتے ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں ڈسٹمپر ڈسٹمپر ہم وہ بنانے والا گئے ہیں جو کالی ڈرمی اور گھٹکے کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں جیسے آپ بلکل اکانومی لیول کے جیسے مارکٹ سے آپ لیتے ہیں یہ ہم نے پولی ران لگایا اور ساتھ ہم لگا رہے ہیں اس کو نیل کیونکہ یہ پولی ران لگانے کا یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے پولی بنائیل ہوتا ہے یہ ہمارا جو برائیٹی ہم اس میں ایڈ کریں گے کہ ہم سٹارج کے بغیر بنا رہے ہیں تو یہ ہمیں بہت کام دے گا ہم وائلٹ بھی لگاتے ہیں نیل بھی لگاتے ہیں آپ وائلٹ لگانا چاہیں تو ٹھیک ہے نہ لگانے تو کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے مارکٹ میں وائلٹ کی تو ہم اس لیے مارکٹ سے وہ پھر وائلٹ ہمیں لگانا پڑتا ہم لگاتے ہیں ساتھ ساتھ اب ہم نے لگایا فارمولین ایک کے جی اس کو لگا رہے ہیں بھائی جن فارمولین یہ جو ہمارا اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کو اس کے بعد ہم نے لگایا جو لیسا پول ہے وہ ہمیں اس کو ایک کے جی لگائیں گے اور ساتھ ہم نے اس کو لگانا ہے پانسو گرام ایمی جی اور ساتھ ہم نے انٹی فوم بھی اس کو دو سو گرام میکسیمم ہم اس بیج کو صرف دو سو گرام لگائیں گے یہ بیج ہمارا بہت بڑا ہے کیونکہ ہمارا بیج تقریبا پھر ہوئی وہی ہماری جو بات ہوتی کہ ہمارا آٹھ سو کیجی کا یہ بیج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک لیٹر جو ہے نا مٹی کا تیل لگائیں جسے کیروسین آئل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی اس میں لگانا ہے اور یہ ہم جو بنا رہے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں لوکل والا ڈسٹمپر اور یہ ہم نے بنانا ہے گوارگم اور ساتھ ہم نے لینی ہے سی ایم سی گوارگم اور سی ایم سی کے ساتھ ہم یہ بیج بنائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھیں بھی اتنے کیمیکل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہم زرہ زرہ اس میں لگائیں کیونکہ کیمیکل کی آئیڈنگ ہو جائے کم از کم تو آپ سیونگ بھی رہ سکے کیونکہ ہم نے اس میں لگایا ہے آدھا کلو مرگال اور ایک کلو فارمولین اور ساتھ ہم نے پولی ران لگایا اس کو دو سو گرام اور نیل کی لگائیں ہیں دو ڈبی ایک ڈکن وائلٹ کا لگا دیا ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک جو کلو ہے ہم نے لیسا پول بھی لگا دیا اور ساتھ ہی ہم نے آدھا کیجی اس کو لگایا ہے ایمی جی ایمی جی آدھا کیجی ہم اس کو لگائیں گے اور ساتھ ہم نے ایک کلو جو ہے مٹی کا تیل لگائیں گے اس کو اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس بریٹی پڑی ہے یہ 800 کیجی ہم نے بریٹی اس میں ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے کا طریقہ کار ہم ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں 800 کیجی ہم نے بریٹی ایڈ کرنی اور جو ہم نے میش استعمال کیا وہ 400 کیا ہم نے میش ہم نے وہ بڑا نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ چھوٹا ہی کرنا ہے 400 میش والا ٹھیک ہے آپ جیسے ہی 400 میش کریں گے آپ کا تقریباً 300 400 کیجی جب آپ کی 300 کیجی قریباً آپ کو لگ جائے کہ آپ کی بریٹی لگ گئی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے پانی جو ڈالا ہے وہ 300 کیجی ہم نے لگانا ہے پانی یہ یاد رکھیں 310 کیجی آپ کا ٹوٹل پانی ہوگا اس میں ساتھ ساتھ آپ بریٹی لگاتے رہیں گے جب تک آپ بریٹی لگا دیں گے تب آپ نے لگانی اس میں کو ساتھ ساتھ ہے جیسے ایک آمنے بیگ ساتھ ساتھ میں لگا رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ ہم نے اس طرح پانی میں لگانا مال کیونکہ یہ اس میں آپ نے پہلے کوئی تھکنر نہیں ڈالا ہوتا آپ کا مال سکنگ ہونا شروع ہو جائے گا پانی کے اندر جیسے آپ کا سکنگ ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے کوشت جب دیکھ لیں بھی ہمارا مال سکنگ یہ ہم نے رکھی ہے دو کلو سی ایم سی اور تین کلو ہم نے گوارگم ساڑھے تین کیجی ہم نے گوارگم لی ہمارا ٹوٹل جو تھکنر ہو گیا وہ ہو گیا ہمارا ساڑھے پانچ کلو اور گوارگم لگانے کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو ریڈ کو کاسٹ کر رہے ہیں جب اب گوارگم کا ریڈ دو سو اسی نبی رپے پر کیجی ہے دو سو تیس بھی ہے دو سو اسی بھی مختلف ریٹوں کے ساتھ سے مختلف کوالٹی کی جو ہم میاد کر رہے ہیں وہ تین سو رپے پر کیجی ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہم نے لگائی ہے تقریبا ہمیں پڑی ہے بھائی جن تیرہ سو رپے میں گوارگم ہم اس میں لگا رہے ہیں اور جو ہم نے سی ایم سی لگائی ہے وہ چوی سو کے ہماری سی ایم سی ہے تو ہم اس کو اچھی طرح دونوں چیزوں کو ایڈ کر کے اچھی طرح اس کو ہاتھ سے حل کریں گے سب سے پہلے بریٹی میں جیسے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کو بریٹی میں ملاک آپ کو لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایسے پھینک دے پھر دانا بن جائے گا دانا ٹوٹے گا نہیں آپ کی مشین اکسرا چلانی پڑے گی آپ کو پھر اس چیز سے بھی آپ کو بہت تنگی بھی ہوگی پریشانی بھی ہوگی کہ آپ کے مال میں دانا رہ جائے گا پھر دانا ٹوٹتا نہیں آپ کو جتنی اچھی طرح آپ بریٹی حل کر سکتے ہیں سی ایم سی ہاتھ سے اچھی طرح حل کریں اس میں دو سے تین منٹ کا آپ کا ٹائم لگے گا دو سے تین منٹ کا ٹائم پیریٹ ہوتا اور ساتھ ہی آپ اس کو دیکھ لیں لگا رہے ہم اچھی طرح اب ہماری ال ہوگی ہم لگا دیں گے جیسے ہی ہم لگائیں گے یہ سکنگ ہو جائے گا مال سکنگ ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو لگائیں گے لیکر امونیاں لیکر امونیاں سستی آٹا میں جیسے ہمیں مارکیٹ میں ستر سے سو روپے میں مل رہی ہاں مارکیٹ میں جب آپ بلک وانٹی لیتے ستر پڑتی جو لوز میں لیں گے تو وہ سو روپے بھی پڑھ رہی ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اس کو ایک کیجی امونیاں یہ پروفیزر آپ کا جو شال لائف کے بھی کام کرتے ہیں اور جو ساتھ ہم تھکنا لگا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کا بھی کام کر رہی ہوتی ہے ساتھ یہ آپ اس کو نہ بھولیں کیونکہ آپ کو یہ لگانا پڑتا ہے اس کے بعد ہمارا جیسے ہی مال کا پیس ستیار ہوگے اب ہم نے اس میں بریٹی جو بکایا ہماری بریٹی پڑی ہوئی ہمارے پاس وہ ہم نے پانسو کیجی اسی طرح اس میں ایڈ کرتے رہنا پانی ہم نے تین سو کیجی تین سو دس کیجی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہم نے جو اس میں بریٹی وہ آٹھ سو کیجی ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آٹھ سو دس کیجی ہماری ٹوٹل اس میں بریٹی ہی ہوز ہو رہی ہے کیونکہ یہ بیج ہمارا لگ بگ جو بائس کیجی والی ڈرمی ہے وہ تقریبا نکلیں گی تریسر ڈرمی تریسر ڈرمی نکلیں گی جو آپ نے یارہ کلو کی گھٹکے والی بھریں گے بارہ بھی بھرتے ہیں پندرہ بھی بھرتے ہیں یہ آپ موسٹلی دیکھ لیں ستر سے پچھتر ڈرمی تک بھی آپ جا سکتے پچھتر سے بھی کراس کر سکتے گھٹکا جو آپ بھریں گے ستر سے اسی کے قریب قریب ڈرمی ہوگی کیونکہ میرے پاس زیکٹرہ ٹوٹل ہے نہیں کیونکہ ہم نے بیج میں ٹوٹل نہیں ہم نے بڑی ڈرمیوں کے حساب سے ہم نے کالے والی ڈرمی بنانی تھی اس کے حساب سے ہم یہ مال بنا رہے ہیں تو یہ بنانے کا مقصد ہمارا آپ کو ویڈیو بتانے کا یہی تھا کافی دوستوں کی روکویسٹ آئی تھی بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے مہنگی مہنگی فارمولیشن لگائیں کچھ سستہ ہمیں دیں کچھ سستہ ہم نے مارکیڈ میں جیسے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے ہم نے اس کو بیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا بھی ہوتا ہے سا ساتھ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے تو پیارے بھائی یہ آپ سب بھائیوں کی روکویسٹ پہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور بنا کے دے رہا ہوں آپ کو فارمولیشن اور کچھ آپ کی خوش قسمتی بھی کہیں بھی ہمیں بھی کچھ ہارڈر آ گیا تھا کسی دوست کا کسی پروجیکٹ پہ اس نے لے کے جانا تھا مال تو وہ میں نے ابھی بنایا تو میں نے کہا آپ سے فارمولیشن میں شیئر کر دوں کیونکہ فارمولیشن شیئر کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے دوستوں کے پاس یہ چیز پہنچ جائے میرے پاس امانت ہوتی ہے میں نے آپ کے پاس پہنچانی ہوتی ہے جو میرے پاس بن رہا ہوتا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ جو بھی چیز بناوں گا آپ سے شیئر میں لازمان کروں گا تو یہ میں نے شیئر کر دی میں ادروائز یہ شیئر کرنے والا نہیں تھا بس اسی لئے آپ دوستوں کی روکویسٹ پہ میں نے شیئر کی ابھی دیکھیں ابھی ہمارا جو ہے نا ساتھ ساتھ ہم اس کو لگا رہے ہیں بریٹی بریٹی اب ہماری ساتھ ساتھ چار رہی ہے اس میں سلو بریٹی لگا نہیں اس میں دانہ بننے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا یہ دانہ ختم ہو گیا ہے پہلے والی ہماری بریٹی چل گئی تو آپ لگا دیں کیونکہ چھوٹے جو آپ وال مکسر پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ کچھ کام کرنے کے طریقے کار یہ ہی ہوتا ہے پر آپ کو سلو سٹڈی کام کرنا پڑتا ہے یہ ہمارے پاس بڑی مشین والی ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً کوئی ساٹھ ایچ پی کے پیچھے موٹر بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی والی مشین ہے اس میں ہمیں پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ بہت بڑا اس کی پاور ایک سے آدھا منٹ کے چکر میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہوں ہم اٹومیٹکلی مشین چلا دیتا ہے جب آپ چھوٹی مشین پہ کام کریں گے آپ کو ساتھ ساتھ ہاتھ کی محنت کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو آپ پہ ڈپینڈ ہے آپ نے کتنی محنت کرنی وہ آپ کریں گے تو ساتھ ساتھ میرا بتانے کا یہ ریزن ہے کہ آپ مال بھی چلانا سیکھ جائیں اور مال میں جو جو ڈار رہے ہیں وہ بھی آپ کو ہم بتا دیں کیونکہ اس میں ہم نے تین چیزیں دیکھنی ہے مال ہاتھ پہ نہ آئے اور شل لائف کتنی میکسیمم ہم دے سکیں ٹھیک ہے میں نے اس میں پہلے بھی اس میں سٹڈی کی تھی اب پھر میں سٹڈی کر کے بیچ بنا رہا ہوں ڈائی سے تین ماہ تک سردی میں آپ پہنچ مہینے بھی نکال سکتے ہیں چھ مہینے تک بھی چل جائے گا جب آپ گرمی میں سے بڑھائیں گے ڈائی سے تین ماہ سے آگے یہ مال نہیں چلے گا آپ کا میں پہلے آپ کو بتا دوں وہاں پہ آپ کا مال جو ہے نا کوئی گرم کی شل لائف کم ہوتی وہ اپنا وکوستی چھوڑے گی جیسے وکوستی چھوڑے گی آپ کے معاملات خراب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے لگانا ہے اس کو بی پی چھوڑی کیونکہ جو ہم نے پاور لینی وہ بی پی چھوڑی سے لینی اور ہمیں کوئی چیز ایسی پاور والی ڈالی نہیں جہاں پہ ہم نے وہ اپنا حساب قطع پورا کریں جی ہم نے پاور ادھر سے لے لی ادھر سے لے لی آپ سے سیمپلی سی بات سیدھی بات کرو کہ ہم نے جو اس میں پاور لینی ہے وہ ہم نے لینی بی پی چھوڑیس کو ٹھیک ہے بی پی چھوڑیس کی ہماری جو ایورج آ رہی ہوتی ہے جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لگاتے ہیں ایک کلو سات سو گرام کے حساب سے ڈرمی کو پی بھی ہے کیونکہ ہمارا جو حساب ہوتا وہ ایک کلو 700 گرام کے حساب سے ہے ٹھیک ہے ایک ڈرمی کو 700 ڈرمی ہے اس میں ہم نے ایڈنگ بھی کرنی ہوتی ساتھ ہے تو یہ دیکھ لیں بھی آپ نے جب بھی بنائے تو ایک کلو 700 گرام کے حساب سے 22 کلو والی ڈرمی میں آپ یہ ایوری لگائیں گے تو آپ کی جیسے آپ کو چھوٹی آجائے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں جو میرے پاس بی پی چھوٹی کی ریشو آ رہی ہے جو میں نے اس میں جو میں لگا رہا ہوں میں پچانوے کے جیس میں استعمال کروں گا نائنٹی فائیو کے جی استعمال کروں گا جو ہمارا یہ بڑی ڈرمیوں کا بیج ہے یہ آپ کو سکسٹری ڈرمیوں کا بیج ہمارا یہ پچانوے کے جی ہم اس میں جو ہے بی پی چھوٹی آڈ کر رہے ہیں پچانوے سے آپ سو تک بھی استعمال کر سکتے اس میں نو ڈھوٹ آپ کا کتنا آپ اس نوار میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا دی کہ آپ اتنی دیشوں میں اس میں رہیں تو آپ سیب بھی رہیں گے اور آپ کا مال بھی اچھا بنے گا بھائی جن پہلی بات ہے کہ تھینکیو بھائی جن جو جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو مجھے میرے چینل کو ویزڈ کرتے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے اچھے اچھے کومنٹس کرنے ہیں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کی دوستوں کی حلق کی وجہ سے آپ کی دوستوں کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ ہم گروت بھی ہو رہے ہمارے ماشاءاللہ سکرائبر بھی بڑھ گئے ہیں وارٹ ٹائم بھی آ رہا کچھ وارٹ ٹائم کم ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم پورا کریں گے تو اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو بھائیوں کو اچھی اچھی چیزیں دکھائیں یہ دیکھیں اب میں نے مال بنا لیا ہے یہ دیکھیں بھی اب تیار ہے اس میں کورنگ بھی ہوگی اور ساتھ یہ مال کی آپ چیپس دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں کیونکہ میرے اکثر مقصد ہوتا ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دے کے ساتھ ویڈیو بنانے کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مکمل ساتھ ساتھ ڈیٹیل بتاتے رہے ہیں کہ بھائی جان یہ چیز ہم بنا رہے ہیں اس کا یہ ریزالٹ ہوگا تو یہ اب ہمارا الحمدللہ بھائی تیار ہو گیا تینکیو فر واشنگ موسیقی